جو موجودہ صورتحال ہے جس جس قاضی فیض عیسیٰ جو سپریم کور کا کیف جفتیس ہے اس نے کاتیانیوں کے حق میں یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ مجھے آپ کو علم نہیں ہے کہ کوئی اس کے اشارے پر کیا ہے یہ ان کے پٹھوں ہیں ان کاکروں کے انگریز کے پٹھوں ہیں جو کاتیانیوں کو فیدہ پوچھا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اتنے بڑے عوضے پر ایک کستاک اور کاتیانیوں کا ہمیتی بندہ مندور ہے کارے پر مندور ہے نہیں ہے الحمدللہ ہمارے آقابرین نے اس کے خلاف آباد اٹھائی قید جمعیت حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کی تبند پر اسکان پرس آپ کے سامنے آئی حضرت مولانا عبدالقفور حیدری صاحب ان کا دبنگ جواب آپ کے سامنے آیا ان کی ایک بات سناتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ چیف جس جس میں تمہارے اس فیصلے کو اور ہماری پوری جماعت تمہارے فیصلے کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں تمہارا یہ فیصلہ کسی مسلمان کو بھی قبول نہیں ہے کسی مسلمان کو بھی قبول نہیں ہے الحمدللہ ہمارے آقابرین نے آباد اٹھائی اسلامی نظریاتی کونسل میں آباد اٹھائی اسی طرح حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکات ملالیہ کے پاس بیجا انہوں نے ایک فتوہ جارے کیا اب جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس طاقہ ختم ربوت کے متفیٹا وکیل پیش ہوئے 26 مروری کو نظری سانی کی درخواست دی گئی دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی درخواست دی ان کے وکیل بھی آئے تو میں چیف جسٹس کے لفظ سنانا چاہتا ہوں اسے بدواست نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے انسانوں غلطی ہو سکتی ہے اتنے بڑے عوضے پر تازیف ہے نیسا تو چیف جسٹس وکر غلطی ہو سکتی ہے یہ غلطی نہیں یہ یہ غداری ہے غداری یہ تُنہیں غلطی نہیں کی نا تکبیل نا قداب تلالہ قادی فائد شاہ نامندور قادی فائد شاہ قادی فائد شاہ قادی فائد شاہ نا تکبیل ایک نعرہ اور بھی لگا دے جو قادیانیوں کا یار ہے جو قادیانیوں کا یار ہے جو قادیانیوں کا یار ہے جددار ہے اور دوسری بات یہ پھول میں نہ رہے قادیانی اور ان کے پٹھو یہ پھول میں نہ رہے قادی فائد شاہ جیسے کہ شاہد شاہد مسلمان برداشت کر جائیں گے چھپو جائیں گے نہیں نہیں جب تیرے جیسے ملون اور گدار قادی ایسے پیشنے کریں گے قادیانیوں کے حق میں تو اللہ تعالی یہ سارے قادی پیدا کرے فائد ایسا تو ساں چھیڑا ہوا فائد ایسا نا تکبیل غلانیہ حصول میں غلانیہ حصول میں نا تکبیل پھر مسلمان کا ایمان جاگے گا پھر مسلمان کی غیرت جاگے گی ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہو ہمیں تو اپنے اکابرین کے اشارے کا انتظار ہے خدا کی قسم تمہارا رامن اشان بھی نہیں ملے گا ہم تو اپنے اکابرین کا انتظار کر رہے اگر انہوں نے حکم دیا تو قادی فیض ایسا تم بھی اور قادیانی بھی اس ملک میں نہیں ملے گے نظر نہیں آئیں گے فائد ایسا تو سن چھیڑا اب یہ قادیانیوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے قانون میں ترمینے کر رہے انشاءاللہ جب تک مسلمان ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے سارے سارے ملکم ہو رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے علامہ اکبال کے بات سن آتا ہوں وہ غازی علم و دین شہید کا جب جنازہ آیا علامہ اکبال قبر میں خود اتارنے اترے اور کہنے لگے ہم تو دیکھتے رہ گئے ہم تو دیکھتے رہ گئے یہ در خانوں کا لڑکا بازی لے گیا خدا کی قسم وہ ڈگری لینے گئے تھے ڈگری لینے گئے تھے انجینئر کی ڈگری لینے گئے تھے دنیا کی اللہ نے ان کو شہادت اور حضور کے غلامی کی ڈگری لے گئے آج یہ سارے مسلمان اسی لئے جباہیں تازی فیض کو ایک پیغان دینے کے لئے اگر تم اپنے فیصلہ واپس نہیں لوگے تو یہ سارے غازی بند کر تمہارا مقابل یہ سارے غازی بند کر غازی ان کو تین شہید ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر مسلمان غازی بند کر تمہارا راستہ روکے گا انشاءاللہ وہ تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوسری گزارش اس پروگرام میں کے حوالے سے اپنے اکابلین کے سامنے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں مسجد میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کاتیانی اور ان کے اداروں سے مکمل ویقات ہونا چاہیے مکمل ویقات ہونا چاہیے ہر مسلمان تک ختم نبوت کے پیغام کو پہنچائیں اور اسی طرح اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا چنوں مسجد تحقوں دے اکسا کے انوان بھی ہے کل گیس کو امریکہ کو ہماری اتنی ہمدرجی ہے کہ ہمارے ملک میں پولیوں کے کترے پیلانے کے لیے فوج ساتھ ہے کروڑوں ارپو ڈالر وہ لگا رہے ہیں ہماری خیر کہی ہے ایک طرف ہمارے مسلمان بھائیوں پر ان کے بچوں پر پلسٹین میں گزہ میں ہارس پورس بم مرے جا رہے ہیں ان کو جلایا جا رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہے ہیں نہاکتا کیا جا رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ساتھ ہم دلتی ہیں ہمارے اپنے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں تب بیدار ہوگے بیدار ہو جاؤ اپنی دینی غیرت کو زہر کرو اور مسلمان ایک جٹ ہو کر ان کا مقابلہ کرو ان کا مقابلہ کرو آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے نا ہم تیار ہیں ہم جیسے مولانا نے کہا ہم تیار ہیں ہمیں دو اجازت ہم دیکھتے ہیں یہ اہلِ دیوپنگ والے ہی تھے جنہوں نے روس کو بھی شکستی امریکہ کو بھی شکستی خدا کی قسم ہمیں اجازت دیں تو ہم جا کر اسرائیل کا بھی یہ ان کا تکتہ اُلڑکے رکھ دیں گے انشاءالکہ آپ تیار ہیں آپ آخری حضارش اسرائیل کی مصنوعات کیا ہے ان کی تفصیل پمپلٹ وغیرہ چھپے ہوئے یہ ہم سے کماتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو کے خلاف اصلہ کرید کر کے ان کو مار رہے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ مضبوط کیوں کر رہے ہیں تو اس لئے میرے بھائیو یہ دینی اسلامی قیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم جیسے دوسروں کا بھئی کار کرتے ہیں جو اسلام کے تشمن ہیں ان کا بھی مکمل بھئی کار کریں کریں گے آپ حضرات جزاک اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تا برمائے ختم نبوت کے لئے بھی ہر وقت تیار رہیں اپنے حکابرین کی بات کا انتظار کریں حکم کا انتظار کریں جب کہیں ہر تکہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اپنے قیدین کے حکم پر آخری خدا ہے یہ قرآن صرف علماء کا نہیں ہے شاید آپ سمجھیں کہ علماء کا ہے نہیں نہیں ختم نبوت کا قام قاد جنوں کا مقابلہ کرنا یہ ہر مسلمان کا قام ہے ہر مسلمان کا قام ہے تو میرے اوپر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے حکابر علماء پر اعتماد بھی کریں اور اعتماد کرتے ہوئے ہر خورم پر اپنے علماء کا مکمل ساتھ دیں اللہ تعالی ہمارے علماء کو قامیاد فرمائے ہمارے حکابر علماء کی حفاظت بھی فرمائے اللہ تعالی ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد و مصرد فرمائے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے